اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میلے فیرز پر ہوں گے میں ہوں سبا اور آپ دیکھ رہے ہیں سباز پلیس میرے چینل پر خوش آمدید آج میں اپنی بہنوں کو بہت زبردست بیوٹی حیکس دینے والی ہوں بیوٹی ٹپس دینے والی ہوں اور یہ آپ جب گھر میں اپلائے کریں گے بنائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعائیں ہی دیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ قیمتی اور اہم ٹپس ہیں آپ نے بہت زیادہ ان حیکس کو غور سے دیکھنا ہے اور بے عمر بھی ضرور کرنا ہے اور ان پی جو میں بیوٹی ٹپ دوں گی نا اس کو تو آپ نے ضروری غور سے دیکھنا ہے آپ کے بہت زیادہ کام آنے والا ہے وہ ہے کیا یہ میں آپ کو پہلے سے نہیں بتاتی وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا چلتے ہیں بیوٹی حیکس کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کس طرح سے یہ مزے کی لپ بام بنا سکتے ہیں جو جس میں تھوڑا گلوزی نس بھی ہے ہونٹوں کو نرم بھی رکھے گی جیسے کہ سردیاں آ چکی ہیں سب کے ہونٹ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے لئے لپ بام بہت زیادہ زبردست ہے اس میں ہم ٹو سپون لیں گے کوکونٹ آئل کے آپ ٹی بھی لے سکتے ہیں آپ ٹی بھی لے سکتے ہیں اسی حساب سے پھر آپ کو اس میں باقی انگریڈنٹس ایڈ کرنے ہوں گے میں نے اس وقت ٹی سپون لیے ہیں اس میں ہم ون ٹی سپون ایلو ویرا جیل ایڈ کریں گے یہ ہم نے ون ٹی سپون اس میں ایلو ویرا جیل ایڈ کر دی ہے اور اس میں پھر ہم ایڈ کریں گے ایک وائٹمن ای کا کیپسول یہ تینوں چیزیں مل کر بہت اچھا ہی لپ بام یا لپ گلاوز بنا لیں گی جس کی وجہ سے آپ رات کو بھی لگا کر سو سکتے ہیں اس لپ گلاوز کو لپس کے اوپر آپ کے لپس برکل نرمو ملائم اور سوفٹ رہیں گے ونٹر کے موسم میں جب لپس پھٹ جاتے ہیں خوش کھ جاتے ہیں تو یہ پھٹے لپسوں کا بہت زبردست سا علاج ہے آپ اس کو کنٹینر میں ڈال کر بھی رکھ سکتے ہیں اور لپسٹک کے خالی کنٹینر میں ڈال کر بھی رکھ سکتے ہیں یعنی کہ کوئی ڈبی ٹائپ کا کنٹینر ہو اس میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں تو اب یہ کیونکہ برکل وائٹ کلر کا تھا تو اس میں میں تھوڑا سا اپنا فیوریٹ سا کلر لپ گلاوز کا ایڈ کر رہی ہوں جس کی وجہ سے میں ہلکا سا شیڈ آ جائے گا پنک سا جو کہ لپس پہ لگانے کے بعد بہت زیادہ پیارا اور نیچرل لگتا ہے اس طرح سے اس سارے شیڈ کو مکس کر لیں گے اس کے اندر تو یہ سارے شیڈ ہمارے اس میں آ چکے ہیں آپ اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو تو میں نے تھوڑا سا اپنا لپ گلاوز ایڈ کی ہے جو کہ میرا فیوریٹ کلر تھا تو یہ جی اس کو اس طرح سے اب لپسٹک کا ایک خالی کنٹینر لیں اور اس میں اس کو بھر کر فریز کر لیں ایک پنک خیال رکھئے گا کہ سردیوں میں بھی اس لپ گلاوز کو آپ نے فریج کے اندر رکھنا ہے اس لپ بام کو آپ نے باہر نہیں رکھنا کیونکہ باہر رکھنے سے تھوڑا سا اس میں کیونکہ کوکنٹ آئل ہے تو تھوڑا سا وہ پگھل کر نرم ہو سکتا ہے تو اس لیے ابھی تو فی الحال آپ نے سٹارٹ میز کو ڈال کے سیدھا سیدھا فریزر میں کھڑا کر دینا ہے تو جب یہ جم جاتا ہے بلکل لپسٹک کی شیپ آ جاتی ہے اس کی اوپر یہ اس طرح سے تو یہ اپنے فریزر سے نکال کر یہ دیکھیں اس طرح سے لگائیں اپنے لپس کے اوپر تو یہ اپنے فنگر پہ لگا کے آپ کو چیک کر آتی ہوں اس کے ساتھ زیادہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں کتنی چمک ہے اور یہ دیکھیں اس میں آپ تھوڑا سا سپارکنگ کے لیے کوئی سا گلیٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ زبردست سا لپ بام تیار ہے یہ بھی بہت زبردست سا ایک بیوٹی ہیک ہے اس میں یہ ہے کہ ہماری ساری فیورٹ لپسٹک جب ختم ہو جاتی ہیں تو ہمیں ان کو پھینک نہیں دینا چاہیے بلکہ ان کے ساتھ ہم ایک اور لپسٹک کا کلر کریٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے خالی لپسٹک کو آپ کسی بھی نوکیلی چیز کے ساتھ جیسے کہ میں نائف کے ساتھ نکال رہی ہوں اندر جتنی اس کی لپسٹک موجود ہوتی ہے وہ آپ نکال لیں کیونکہ اوپر سے یہ لپسٹک ختم ہو جاتی ہے لیکن اتنی اندر موجود بھی ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ بس خالی ہوگی ختم ہوگی پھر ہم اس کو پھینک دیتے ہیں تو آپ نے پھینکنا نہیں ہے تو آپ نے اپنی تمام لپسٹک جو آپ کی فیورٹ ہیں اس طرح سے اندر سے آپ نے بلکل خالی کر لینی ہے اور خالی کر لینے کے بعد ان کو کس طرح سے دوبارہ نیو لپسٹک بنانا ہے وہ سارا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں اور آپ کو بہت زیادہ خوشی بھی آئے گی کیونکہ میک اپ بناتے ہوئے مزہ بھی بہت زیادہ آتا ہے اور تھوڑا سا بندے کو سسپنس بھی ہوتا ہے ان لپسٹک کے ساتھ ٹری ایٹ ہونے والا نیو کلر کیسا ہوگا تو یہاں پر میں نے ایک کینڈل جلائی ہے اور ایک سپون کے اندر میں نے یہ تمام لپسٹک جو ہیں ڈال دی ہیں یہ ہلکی ہلکی ملٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں دیرے دیرے جب یہ ملٹ ہو جائیں گی سیٹ ہو جائیں گی بلکل لوگ لیکوڈ فارم میں آ جائیں گی تو آپ نے اس کو لپسٹک کے ایک کنٹینر میں خالی کنٹینر میں بھر لینا ہے اور دوبارہ سے یہ لپسٹک تیار ہو جائے گی تو یہ بڑا زبردست سی ٹپ ہے یہ دیکھیں میرے پاس یہ کلر آیا ہے لپسٹک کا آپ جیسے ہی لپسٹک میں بھریں گے اس کیونکہ دس پندر منٹ کے بعد یہ دوبارہ سے جم جاتی ہے ہم اس طرح سے کٹ لگا کر کیونکہ اوپر سے یہ بلکل پلین تھی تو ہم اس کو اس طرح سے نائف سے کٹ لگا کر لپسٹک والی شیپ بھی دے سکتے ہیں تو یہ بڑا مزے کا میری لپسٹک کا کلر آیا ہے تمام فیوری لپسٹک کو ملا کر یہ ایک اورنج سا براؤن سا شیڈ آیا ہے میرے پاس سکین سا تو یہ کلر شیڈ مجھے سوڈ بھی بہت زیادہ کرتا ہے تو یہ شیڈ آپ بھی کریٹ کر سکتے ہیں اپنے تمام فیوری لپسٹک کے ساتھ ایک نیو لپسٹک بنا سکتے ہیں جی اب بار یہ آتی ہے نیل پینٹ ریموف کرنے کی تو اس کے لئے ہم نیل پینٹ ریموفر بہت ہی اچھے سے گھر پہ تیار کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک خالی کنٹینر میں آپ نے کارٹن رکھ لینی ہے کیونکہ ویسے بھی نیل ریموفر باٹل میں پڑا پڑا اڑ بھی سکتا ہے اوپر دھکن اوپر کا لوز ہو جائے تو وہ بلکل بیکار ہو جاتا ہے تو آپ نے اس طرح سے ایک کارٹن لے لینی ہے اس میں آپ نے نیل ریموفر ڈال دینا ہے اور اکٹھی ہی فائی فنگرز کی نیل آپ نیل پالش نیل پر سے ریموف کر سکتے ہیں بلکل ایزی لی یہ دیکھیں ہم نے کارٹن کے اندر اپنے کنٹینر ایسا لینے جس میں پانچوں گلیاں آپ کی فٹ ہو جائیں چلی جائیں تو آپ نے کارٹن کے اندر اس طرح سے نیل ریموفر ڈال کر ہلکا سے اس کو ہلانا ہے اور آپ کے ہاتھوں پر سے جد ہوئی طریقے سے یہ نیل ریموفر پینٹ جو ہے وہ ریموفر ہو جائے گا اچھے سے اور اس کو دوبارہ اچھے سے ڈھکن دے کر اس کنٹینر کو آپ رکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کے کافی دفعہ یوز ہو جائے گا اب جو میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے آپ گھر میں ہی بی بی کریم جو ہے بنا سکتے ہیں کیونکہ بار بار روزانہ کا فاؤنڈیشن لگانا روزانہ کے میک اپ کرنے سے ہماری سکن بلکل خراب ہو سکتی ہے تو آپ اس میں جو ہے گھر میں ہی بی بی کریم بنا سکتے ہیں روزانہ فاؤنڈیشن کے جگہ پہ یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم کوئی سا بھی کمپیکٹ لیں گے اس کو ہم نے خورج کے اچھے سے جو شیڈ ہماری سکن کا سوٹ کرتا ہے تو ہم ایک باول میں کنٹینر میں اس کو ڈال لیں گے اس میں ون سپون ہم ایڈ کریں گے سن بلک کا آپ کے پاس کوئی سا بھی سن بلک جو آپ یوز کرتے ہیں آپ کی سکن کو سوٹ کرتا ہو جس میں جو ہے ایس پی ایف ففٹی ہو یا سکسٹی ہو وہ ایڈ کر سکتے ہیں ون سپون ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کوکونٹ آئل اور ان تین چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ہماری بی بی کریم تیار ہو گئی کیونکہ اس میں دو چیزیں ایسی جو آپ کی سکن کو سیو بھی رکھیں گی اور آپ کی سکن کے اوپر جو میکپ والا ایفیکٹ ہے اس کو بہت حد تک کم بھی کر دیں گی ڈریکٹ آپ کی سکن کے اوپر جو ہے میکپ کا ایفیکٹ نہیں آئے گا میکپ کے سائیڈ ایفیکٹ آپ کی سکن پر کریئٹ نہیں ہوں گے تو یہ آپ کی سکن کے لئے ایک بہت شک کوریج ہے اور یہ گرمیوں میں بھی آپ اس کو مزے سے یوز کر سکتے ہیں بلکل بھی یہ آپ کی سکن سے پسینے کے ساتھ نہیں نکلے گا نہیں ہٹے گا یہ دیکھیں کتنی ملائم سی یہ بی بی کریم ہماری تیار ہو گئی ہے یہ میرا بہت ہی فیوریٹ اور بہت ہی اچھا سا کمپیکٹ تھا اچھی کمپنی کا تھا تو یہ ایکوہ والوں کا کمپیکٹ ہے اس کو میں نے تھوڑا سا کھرچنے کے بعد پورڈر فارم میں لانے کے بعد اس میں پھر میں نے سن بلوک اور کوکنٹ آئیل ایڈ کیا ہے یہ بیوٹی ہیک مجھے بہت ہی پسند آیا ہے بہت ہی یوسفل ہے یہ ہم بنا رہے ہیں میک اپ ریموور کیونکہ میک اپ کو ریموور کرنے کے لئے ہمارے پاس کچھ ایسا نہیں ہوتا جو فوریٹ آ پہ ہمارے میک اپ کو ریموور کر دے تو اس کے لئے آپ نے ایک کٹوری بھر کر لے لینا ہے روز وارٹر اس میں آپ نے ایک سپون ایڈ کرنا ہے کوئی سبی شیمپو اور ایک سپون ایڈ کر دینا ہے کوکنٹ آئیل اب یہ بہت ہی سیف بہت ہی اچھا سا میک اپ ریموور ہوتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں تو آپ اس کو بنا کر فریج کے اندر رکھ سکتے ہیں یا فریج میں نہ بھی رکھیں تو یہ خراب نہیں ہوگا تو آپ اس کے ساتھ ایزی لی اپنا میک اپ ریموور کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کسی بھی شاور باٹل میں اس مکسچر کو ڈال لیں اور ایک کٹن کٹکڑا لے کر اس پہ سپریگ کرنے کے بعد آپ اپنا میک اپ ایزی لی ریموور کر سکتے ہیں وارٹرپروف میک اپ بھی ایزی لی اس سے ریموور ہو جائے گا ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے مساج دے کر کلینزر کے ساتھ موں کو بھوت بنائیں پھر میک اپ اتاریں ایزی لی کٹن کے اوپر لگا کر آپ اس سے میک اپ ریموور کر سکتے ہیں جی تویورز میں نے کہا تھا نا کہ سب سے انٹ پی آپ کو بہت مزے کا ٹپ دینے والی ہوں اور وہ یہ ہے کہ میری وہ بہنیں جو روزانہ آفیس جاتی ہیں یا باہر فیل ورک کے لیے جاتی ہیں اپنی کسی بھی کام کے لیے تو انہیں فریش لک لینے کے لیے تھوڑے سا پلکوں پہ مسکارہ بھی اپلائے کرنا پڑتے تاکہ ان کی آنکھیں سوئی سوئی نہ لگیں اور کھولی کھولی سی لگیں تو ان کی جو ریل پلکیں ہیں وہ جھڑ جاتی ہیں مسکارہ بھی کیونکہ کیمیکل ہوتا ہے اور بار بار اکڑے رہنے کی وجہ سے زیادہ ایکسرا کلف لگ جاتا ہے انہیں تو اس کی وجہ سے وہ پھر بہت زیادہ سینسری وقت جھڑ جاتی ہیں تو آپ اپنی آئی لیش کو بہت اچھے سے بلکہ یہ جو میں آپ کو بتاؤں گی ٹیپ اس کے بعد آپ کی آئی لیش گرو بھی کریں گی زیادہ اچھی ہوتی جائیں گی اور مسکارہ جیسی لک بھی آئے گی تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک اس طرح کا آئی لیش کرلر لے لینا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ نے اپنے جو آئی لیشز ہیں ان کو اس طرح سے کر کے تھوڑا سا ایسے مور لینا ہے تھوڑا سا ایسے دباؤ دیں گے نا یہ اس طرح سے ٹھیک ہے تھوڑا یہ مور گئی ہیں تو آپ نے پھر لے لینی ہے اس طرح سے ویزلی ٹھیک ہے کوئی سی بھی کسی بھی برینڈ کسی بھی کمپنی کے آپ یہ ویزلی لے سکتے ہو تو اس طرح سے ویزلی لینے کے بعد آپ نے اس طرح سے ایک برش لے لینا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ آئی بروز کے لیے بھی یوز ہوتا ہے برش تو آپ نے ہلکہ سے اس پر لگا لینی ہے جو ویزلی ویزلی لگا کر بلکل لائٹ سی یہ دیکھیں میں نے ویزلی لگائی ہے بہت زیادہ نہیں لگائی بلکل لائٹ سی ویزلی لگائی ہے تو ویزلی لگا کر آپ نے پلکوں کے اوپر ایسے لگا دینا ہے یہ دیکھیں اب بلکل آپ کو فیل ہو رہی ہے یہ دیکھیں میں کلوز کر کے دکھا دیتی ہوں یہ بلکل مطلب مسکارے والی پلکوں کی لوک آ چکی ہے اور اس طرح سے آپ ویزلی لگائی ہے ویزلی لگائی ہے اور اس طرح سے ایسے شاہد میں دیکھوں تو آپ کو یہ سائٹ سے نظر آئے گا یہ دیکھیں پلکیں میری جو ہے اٹھی بھی لگ رہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح سے کر کے پلکوں پر اوزانہ ہلکی سی ویزلی لگا لینا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کے جو پلکیں ہیں وہ بلکل ایسی لک دیں گی جیسے اپنے پلکوں پر مسکارہ لگایا ہوئے اسی طرح سے جب یہ خالی برش بچ جاتا ہے تو آپ اس کو آئی بروز کے اوپر بھی یوز کر سکتے ہیں یا ہلکی سی ویزلی لگا کر جب آپ اس کو آئی بروز بھی یوز کروگے تو یہ بھی امید ہے آپ کو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی جی تو ایورز کیسی لگی آپ کو میری آج کی ویڈیو امید ہے کافی پسند آئی ہوگی اور میں تمام بہنیں جن کو چھوڑی پرابلمز پیش ہوں گی امید ہے کچھ پرابلمز کو انہیں سیلویشن مل گیا ہوگا تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ